سلم وعلا رسول کریم اما باق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اسنین از ہما فی الغار از یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی جل کریم الرحیم اِنَّ اللَّا وَمَلَائِكَةَ وَحْمِنُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک مطلعہ حقود و پیار کے ساتھ کریم نبی کی بارگاہ میں ترود و سلام کا تدر نبیش فرمائیے السلام و السلام علیکہ یا سگدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سگدی یا حبیب اللہ سلام و السلام علیکہ یا سگدی یا شفیع المزنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سگدی یا رحمت للعالمین خلافت کے امامت کے امی صدی کے اکبر ہیں خلافت کے امامت کے امی صدی کے اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدی کے اکبر ہیں میرے آقا کے قدموں پر نشاور کر دیا سب خوش میرے آقا کے قدموں پر نشاور کر دیا سب خوش وفا ان کا رہا فاسا حسین صدی کے اکبر ہیں وہ جن کی اقتداء میں پیر علی جیسے نمازی ہو ہاں ایسے رہبر دنیا ہوتی ستی کے اکبر ہیں لٹا کے مال و ذر اپنا لباسِ بوریا پہنے لٹا کر مال و ذر اپنا لباسِ بوریا پہنے بڑے آرام سے گوشہ نشی ستی کے اکبر ہیں خلوت ہو کے جلوت ہو مزارِ پاک ہو یابان خلوت ہو کے جلوت ہو مزارِ پاک ہو یابان جہاں آقا دکھائی دیئے بہی ستی کے اکبر ہیں اور نبی کی آل اور اصحاب سب معقوب ہیں لیکن نبی کی آل اور اصحاب سب معقوب ہیں لیکن عجب یہ سلسلہ ہے دل نشی ستی کے اکبر ہیں تو سچی بات کہنے سے نہیں درتا اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں ستی کے اکبر ہیں بات عظمت و صلاح اللہ کی عزت و ادرامت کریم یملا خادرین و سامین ہم سب جنابے سے کتنا سیدی کرد برزی اللہ و بلانہ کی بارنا میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بار کا ادرام حضر میں قبول و منظور فرمائے میں نے اس عرد کریمہ کو آج ہی اس نشست کے موضوع کی انتخاب کے لئے تلاوت کرنے کا شرط فاصل کیا ہے اللہ کریم فرماتا ہے اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے محبوب کا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ اللہ کے عبیق اپنے سائر سے فرما رہے تھے اپنے یاد سے فرما رہے تھے لَا تَقْزَنْ غَمْ نَكَرْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا بِشَكْتْ اللہ ہمارے ساتھ ہے صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جن کے ساتھ کائنات تو ہے ہی ہے جن کے ساتھ آمینہ کے لال بھی ہیں رب رحمان بھی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب میرے آقا نے بات میں کیا ہے اس سے پہلے خود رب نے انتخاب زندی کا کر دیا تھا اب ہے عبود بکر عبود بکر کا مطلب کیا ہے عبود بکر کا مطلب ہے پہلا اول یعنی آمینہ کے لال میں جو اپنی میند سے فصل بوئی تھی اس فصل میں سے پہلے عبود کا نام صدیق ہے آمینہ کے لال نے جو میند فرمائی اس میند میں رب نے جو پہلا پھل عطا فرمایا اس پھل کا نام صدیق ہے یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سکرنا جبیر بن مطب رضی اللہ تعالی عنہ میں نے نسج مدرم بارے پر یاد کیا تھا تب آپ شام میں کہنا آپ مسلمان نہیں ہوئی تھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو وہاں عیسائیوں کے رائب نے نہ پوچھا تھا کون ہے جو مکہ سے آیا ہے بتایا گیا کہ جبیر مکہ سے آئی ہیں وہ رائب جبیر بن مطب رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر کمرے کے اندر لے گئے اور کہا جسا میں تصویریں لگی ہوئی ہیں دیکھو جس بندے نے مکہ کی سرزمین پر نبوکت کا دعویٰ کیا ہے کہ آئی ان تصویروں کے اندر اس کی تصویر موجود ہے جبیر بن مطب میں سارے تصویریں دیکھیں آپ نے فرمان نہیں ہوئی ان سارے تصویروں کے اندر ان کی تصویر نہیں ہیں جبیر بن مطب خود فرماتے ہیں میں نے سارے تصویریں دیکھنی تھی مگر مجھے محمد عربی کی تصویر نظر نہیں آئی میں سوچ رہا تھا اس نے کہا جبیر ابھی روکیے ایک کمرہ اور ہے دوسرے کمرے کے اندر لے گی جاتا ہے رائب اور پوچھا اس تصویروں کے اندر ان کی تصویر ہے آپ فرمانتے ہیں میں نے سارے تصویریں دیکھنی مگر وہاں نظر نہیں آئی اس نے کہا جبیر روکیے ابھی تیسرا کمرہ نہیں موجود ہے تیسرے کمرے کے اندر جبیر بن مطب رضی اللہ عنہ کو رائب لے گی جاتا ہے کہنے لگا این تصویروں کے اندر دیکھو وہ محمد عربی جنہیں مکہ کی سرزمین پر نبوکت کا دعویٰ کیا ہے یہاں تصویر ہے یا نہیں ہے جبیر بن مطب کہتے ہیں کہ میں نے تصویریں دیکھی مجھے سامنے محمد عربی کی تصویر نظر آئی میں نے کہا جبیر سامنے تصویر نظر آ رہی ہے یہی باستی ہے جنہیں مکہ کی سرزمین پر نبوکت کا دعویٰ کیا ہے لیکن مجھے مسئلہ بتاؤ یہاں جنہیں سارے نبی بیٹھے ہیں یہ اکیلے اکیلے ہیں لیکن یہ محمد عربی ہیں ان کے ساتھ ان کے قدموں کے اندر کون بیٹھا ہے وہ رائب کہنے لگا میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑا ہے یہ آخری نبی ہے وہ جنہیں قدموں میں بیٹھا اس کا نام صدیق کے اندر پڑا ہے عیسائیوں کا رائب بیٹھا ہے جو بیٹھ میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑا ہے جو آخری نبی ہے اس کے جو قدموں کے اندر بیٹھنا شخص ہوگا اس کا نام اوقر صدیق ہوگا جو اوقر صدیق کا انتخاب دنیا میں نے دیا ہی نہیں ہے اوقر کا انتخاب یا رب نے فرمایا یہاں منہ میلاتے ہیں یہ وہ صدیق کے اندر پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی راب میں دو سفر ہیں جو آمینہ قلال نے کیا دو بہت قائم سفر ہیں ایک سفر میرات ایک سفر ہجرت اب سفر میرات پہ اللہ کریم نے جس ہستی کا انتخاب کی جانا کی آمینہ قلال کو لیٹھ جائے گی اوہ سستی کا نام ہے جبریل امین نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد سب سے اندر شخصیت کے نام صدیق اکبر ہے اور ہجرت کی راب جس ہستی کا انتخاب راب نے آمینہ قلال کیلئے دیا اوہ سستی کا نام صدیق اکبر ہے اور میں کہا کرتا ہوں ہجرت کی راب دو ہستیوں پہ رب نے اعتماد فرمایا ایک ہستی کا نام مولا علی ہے اور ایک ہستی کا نام صدیق اکبر ہے ہجرت کی راب دو ہستیوں پہ رب نے اعتماد فرمایا علی کو پہت کر دیا صدیق کو ساعت بیدا کوئی دنیا والوں کو بتا دیا دنیا والوں کبھی میرے یار میرے متفاہ کے یار پہ صدیق میں اعتماد نہ کرنا صدیق پہ رب بھی اعتماد کرتا ہے یہ وہ صدیق پہ رب نے کہ جن پہ اللہ بھی اعتماد فرمایا ہے مولا علی کی اوپر اور صدیق اکبر کی اوپر یہ اللہ پرعالمین بھی اعتماد فرمایا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں ہمیں کیا جانے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں پہ اوپر اللہ بھی اعتماد فرمایا ہے اعتماد فرمایا ہے اب آگے بڑھئے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں ہو تو صدیق اکبر پہلے کہتے ہیں آمینہ کلال باگ میں جاتی ہیں صدیق اکبر نے غار صاف کیا ہے غار صاف کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب تشریف لے آئے ہیں اب سرکار تشریف لے کے آتے ہیں یہاں کے بات لکھنے کے بعد حضور 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 پیر کمرو دین ساری فرماتے ہیں پھر پتا چلا آمینہ کلال اسی دل کے اندر آتے ہیں جس دل کے اندر پہلے صدیق پہنچے ہو صدیق جا کے وہ دل ساتھ کرنے پھر آمینہ کلال آ جاتے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے اس دل کے اندر صدیق نہ ہو آمینہ کلال بھی نہیں آسکتے آمینہ کلال اسی دل کے اندر آسکتے اس دل کے اندر صدیق بھی موجود ہوتا ہے اور ایک اور بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس مٹی کے اندر بندہ مرنے کے بعد جاتا ہے جہاں قبر بنتی جائے تو جاکہ انسان قردہ ہوتا ہے تو اس ٹیم اس کی مٹی وہاں سے اٹھائی جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں کا خواب بہن پہنچی جہاں کا خبیر تھا اس کے مطلب کیا آتا ہے کہ جہاں سے مٹی آئی جائے ہماری ہم نے باپس وہاں جاں گا آپ سنیے گا سرکار کی حدیث ہے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں تو ہم ہماری قبر وہاں بنوئے جہاں سے ہماری مٹی اٹھائی گئے ہیں جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی کا انتخاب ہماری قبر کے اندر لی کیا جائے گا یعنی اسی مٹی کے در ہم نے جانا ہے اب مجھے وہ جملہ کہنے دیجئے اور توجہ کیجئے گا کتنا محبت بار جملہ پر کہنا لگا ہوں جس مٹی کا انتخاب اللہ قریم نے اپنے یار کیلئے کیا اسی مٹی کا انتخاب رابن صدیق و عمر کی دیجئے گا جس مٹی کا انتخاب جس مٹی کے ساتھ آمنہ کے نال کا جس میں اتھر بنایا گیا ہے اسی مٹی کے ساتھ شدیق کبھی جسم بنایا گیا ہے عمر فروس کبھی جسم بنایا گیا ہے یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے میرے سرکار کے حدیث ہے سرکار نے کہاں وہاں سے مٹی چھن جاتی ہے جہاں مرنے کے بعد جا جاتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے آج صدیق و عمر کہاں لیتے ہیں تو ہر بندہ بتائے گا آمنہ کے لار لیتے ہیں کہاں صدیق لیتے ہیں وہاں عمر لیتے ہیں تب ہی تو کہا کرتا ہوں جس مٹی کے ساتھ آمنہ کے لار جس میں اتھر بنایا گیا ہے اسی مٹی کے ساتھ راب نے صدیق کبھی جسم بنایا عمر نے کبھی جسم بنایا ہے سارے تکبیر سارے رشاد سارے صدیق اکبر یہ وہی مٹی ہے اب اگرہ جملہ سنیں سرکار نے کیا فرمایا میرے کریم نمی نے فرمایا میرے ممبر سے لے کا حجر آئی شان کا یہ ساری جو جگہ ہیں فرمایا ریاض الجنہ ہے کیا مطلب فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے جنت کا ٹکڑا ہے سرکار نے فرمایا میرے ممبر سے لے کا آج ہم لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کاش جاندہ فرما پڑھنے کی جگہ مل جائے کاش ایک بار نفر پڑھنے کی جگہ وہ کونسی جگہ ہے جس کو سرکار نے فرمایا یہ ریاض الجنہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے اب ہم بھی نا اب سوچو کریں ہم بھی نا مرنے کے بعد قبر کے اندر جائیں گے نا سوال و جواب ہوں گے پھر قبر کے اندر جائیں گے پھر بروز محشر اعلان ہوگا پھر ہم جنت میں جائیں گے میں ان صدیق و عمر کے مقدر پہ کائنات قربان کر دوں ہم جنت میں بعد میں جائیں گے صدیق و عمر ابھی جنت کے در لیٹے ہیں نمان صاحب صدیق و عمر ابھی جنت کے در لیٹے ہیں لوگ تو کہا کرتے ہیں میں نے کہا سرکار کے حدیث ہیں میرے نبی نے فرما لوگوں سنو میرے ممبر سے لے کر حجر اعلان صاحب تک یہ ساری جگہ جنت ہے تو میرے نبی نے ابھی اسے صدیق کو مجنت عطا فرما رہا کیا عمر کو مجنت عطا فرما رہا کیا یہ وہ ہستیاں ہیں ہم نے تو باگ میرا عرض کریں گے نا اللہ کے رسول تشریف لائے مسجد نبوی ہے صحابہ اکرام کا مجمع ہے اللہ کے رسول تشریف لائے میرے دائیں سرکار کے دائیں جانب سے دیکھ تھے بائیں جانب عمر فاروق تھے میرے سرکار نے جب تشریف لائے رہے صحابہ اکرام میں یہ منصر دیکھا اور بڑے خوش ہوئے میرے سرکار نے فرمایا صحابہ کتنے خوش ہو رہے ہیں اللہ کے رسول بڑے خوش ہو رہے ہیں لجبالہ بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ تشریف لائے ہیں آپ کی دائیں جانب سے دیکھ رہے ہیں بائیں جانب عمر ہیں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں میرے سرکار نے فرناہ صحابہ اس سے بڑے منظر بھی دیکھو گے اللہ کے رسول کب فرناہ قیامت کا دن ہوگا سارے اہلِ محشر جمع ہوں گے آج اب میں تشریف کہوں گا آمی میرے دائیں جالے اسے دیکھو میں دعائے ہو جانے محمد میں صرف یہ منظر دیکھا ہے تو انہیں فرماہ آپ بعد میں بھی دیکھو گے اللہ کے رسول کب دیکھیں گے فرناہ قیامت کا دن ہوگا تمام آلِ محشر جمع ہوں گے فا اللہ حکم دے گا اے میرے معبود آجائے جب میں تشریف کہوں گا اوٹتے ہیں بھی میرے دائیں جالے سجیخ ہوں گے بائیں جالے فرناہ قیامت کا دیکھو گے یہ حسیوں کے خواب خود رکولہ رمین نے کیا ہے خود رکولہ رمین نے کیا ہے زندگی تو زندگی ہے زندگی تو زندگی ہے مرنے کے بعد دینا مرنے کے بعد بھی جن ہستیوں پہ اللہ نے اعتماد فرمایا اب مجھے بتائیے دیں جب صدیق اکبر کا وصال ہوتا ہے جنابی صدیق اکبر کا وصال ہوا اب مجھے بتائیں اپنے تو اپنے نہ آپ غیروں کتابیں اٹھا لیں کوئی بندہ مجھے کہہ دیں کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا اور صدیق اکبر نے وصال سے پہلے آخری دال آخری ملکاب اور آخری کتاب کسی کی تھی ہر مندہ بتائے گا جب سرکار صدیق اکبر کی زندگی کے آخری لحاظ تھے نا اس ٹائم بھی کفتگو مولا علی سے فرما رہے تھے میں بڑی زمنداری سے کہہ رہا ہوں اس ٹائم بھی کفتگو کیا تھی صدیق پر کہہ رہے تھے علی اب میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اب میں تو جا رہا ہوں نا اب جب میرا قساد ہو جائے نا جنازہ پڑھانے کے بعد نا میری مید کو لے کے جانا سرکار کی تحلیز پر سرکار کی تحلیز پر لے کے جانا اور وہاں اب کاننا اللہ کے رسولات پر قرآن آیا ہے اگر دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ورنہ جو مسلمانوں کا برستان وہاں میں دفن کر دینا اور صدیق اکبر کا ہوتا ہے وصال وصال کے بعد وہ مید کو لے کے جانے والے اس طرح آج ہم چرپائی تھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو صدیق اکبر کی چرپائی کو اٹھانے والے حسنی کا نام مولا علیہ وسلم میں یہ حقایات نہیں دیان کیا کرتا میں بات کرتا ہوں جڑوں کے در کوئیت بات ہوتی ہے جڑوں والی حضرت صدیق اکبر کی وصال کے بعد بھی صدیق اکبر کی وصال کے بعد بھی جب چرپائی دے کے جا رہے تھے صدیق چرپائی کے اندر لے کے تھے اس طرح چرپائی کے اندر مولا علی نے دیا تھا میں تب ہی تو کہا کرتا ہوں زندگی تو زندگی نہیں مرنے کے بعد بھی علی جو چوکنے کندے پہ اٹھا کے چلے ہم اسی کو صدیق کہتے ہیں ہرے زندگی تو زندگی نہیں مرنے کے بعد بھی یہ صدیق و صدیق کندوں پہ اٹھا کے لے کے چلے وہ صدیق و صدیق اکبر کہتے ہیں اب صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ پڑھانے کے بعد سرکار کے روزہ بر کے سرکار صدیق پر گلایا جاتا ہے اور عرض کی جاتی اللہ کے حصول آپ پہ غلام آیا ہے آپ پہ غلام آیا ہے اب مجھے بتائیے چاہے وہ کسی فرکے کا بندہ بھی ہے وہ یہ لکھنے میں مجبور ہو گیا تروازہ کسی نے کھولا نہیں تھا نہ مولا علی نے کھولا نہ فروع کے حاصل نے کھولا نہ عثمانِ انہی نے کھولا تروازہ کھولا کیسے تھا ہرے بندہ کہتا ہے جب صدیق اکبر کا سامنے جس میں آپ پر لائے جاتا ہے دروازہ کھول جاتا ہے اندر سے آواز آتی ہے وہ جو خوری الحبیبہ الہ الحبیب یہ آپ اپنے یار کا انتظار کر رہا ہے حبیب تو اپنے حبیب کا انتظار کر رہا ہے اب میں ایک اور جملہ کہنے لگا رہا گفتبو اہن کرنے لگا ہوں اندر سے آواز آتی ہے حبیب اپنے حبیب کا انتظار کر رہا ہے مجھے کہنے دیجئے اللہ کے رسول یہ بھی جانتے تھے جنہاں کا کس کا آیا ہے اور اللہ کے حبیب یہ بھی جانتے تھے لایا کون ہے جو بندے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں جانتے میں کہتا ہوں جب ہام جاتے ہیں جانتے ہیں ہم جاتے ہیں وہاں پہ اللہ کے رسول کو پتا ہوتے ہیں میرا کون کون سا غلام میری بارگاہ میں آتا ہے اگر یہ بات ہوتی ہیں تو پھر ہم کیوں جاتے ہیں یا سدیق اکبر کا کیا اور مولا نے کیا کیا جائی تھا ہم وہاں جائیں گے وہاں سے آواز آئے بھی آنے والا کوئی آم نہیں آرہا وہ جن کا استقبال کرنے کے لئے ہم نے مناب خود تشریف کرما ہے تو میں اللہ کا دعا تھا آخری بات کو تکوان کر رہا ہوں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں پر لیٹے ہیں ہر محدث نے لکھا ہے کہ جی اس زمین کے ٹکڑے پر آمینہ پر لا لیٹے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا رب کے عرش محللہ سے بھی آلہ ہے رب کے عرش محللہ سے بھی آلہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق زمین کے ٹکڑے کا تعلق آمینہ کے لا لیٹے ساتھ ہو رہا ہے اور جس چیز کا تعلق آمینہ کے لا لیٹے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کریم نے اس زمین کو اس مٹی کو عرش محللہ سے بھی آلہ کر دیا کیوں؟ کیونکہ تعلق آمینہ کے لا لیٹے ساتھ تھا اور جس مٹی کے اندر سرکار کا جس میں انور رکھا ہوا ہے وہ زمین رب کے عرش محللہ سے بھی آلہ ہے اور اسی زمین کے ٹکڑے کے اندر وہاں صدیق بھی لیٹے ہیں وہاں عمر بھی لیٹے ہیں وہ ٹکڑا رب نے اس ٹکڑے کا انتخاب صدیق عمر کے لیے کیا ہے نا جو عرش محللہ سے بھی آلہ ہے اپنے یار کے لیٹے دکیہ ہی کیا تھا نا رب نے صدیق عمر کے لیے بھی اس ٹکڑے کا انتخاب کیا جو اللہ کے عرش محللہ سے بھی آلہ ہے مجھے کہنے دیتی ہے یہ صدیق اکبر کا انتخاب اور فروغ آدم کا انتخاب یہ ہم نے نہیں کیا خود رب العالمین نے کیا حدیث میرے سرکار نے فرمایا لوگوں سنو ان اللہ اختار علی میرے سرکار نے فرمایا لوگوں سنو اللہ کریم نے نا اپنے لئے مجھے چنا اللہ کریم نے نا اپنے لئے مجھے چنا اور وختار علی اصحابا فرمایا میرے لئے میرے یار چنا ہے سرکار کی حدیث ہیں میرے نبی نے فرمایا وختار علی اصحابا فرمایا رب نے میرے لئے میرے صحابہ کو چنا ہے اور میرے بھائی یہ حسنیاں عام حسنیاں نہیں ہیں بھائی ان حسنیوں کا انتخاب اللہ نے اپنے جار کیلئے کیا ہے خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشیر صدیق اکبر ہیں وہ جن کی ایک تدا میں پیر علی جیسے نوازی ہوں ہاں ایسے رہبرے دنیا اوندین صدیق اکبر ہیں تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہیں اللہ کریم قابل عمل بات منت اللہ عمل سمانا